صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ سی پیک کے تحت پاکستان اور چین کے ماں بین دو طرفہ تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل اور چینی ذرائع ابلاغ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ سی پیک کے تحت ملک بھر میں ساڑھے پندرہ سو کلومیٹر سے زائد طویل شہراؤں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے تقریبا ساڑھے پندرہ سو کلومیٹر کی سڑکیں سی پیک کے تحت بن گئیں اور جس اعتبار سے معاملہ چل رہا ہے تو اپنے ٹائم لائنز کے اعتبار سے بلکل ٹھیک ہے اسی طرح سے تقریبا پانچ ہزار میگا وات بجلی کے معاملے کے اندر بھی پاکستان کے اندر یہ تعمیر ہو چکے ہیں اور تقریبا ساڑھے چار یہ چار ہزار آٹھ سو میگا وات باقی ہے جو اب اس کے تعمیر ہوتی رہے گی صدر مملکت نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے جس کے تحت ملک بھر میں نئے سنتی زونز کی تعمیر کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے جبکہ گوادر میں تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے پیشل ایکنامک زونز کے اعتبار سے بھی چائنہ کی ہمارے کوپریشن چائنہ سے ہم سیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر فری ٹریڈ زونز بھی بن رہے ہیں گوادر کے اعتبار سے بڑا اچھی پیش رفت ہو گئی ہے کہ اغوانستان کی جو گرز جاتی نہیں صرف کراچی سے جاتی نہیں اب گوادر پر بھی وہ پورٹ جو ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور انسانی حقوق سے متعلق معاملات پر پاکستان اور چین کا موقف یقصہ ہے ہمارا اور چائنہ کی دوستی کے اندر میں چائنہ کا ایک اور بات پر بھی مشکور ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں انسانی حقوق کے معاملے میں چائنہ اور پاکستان کا ایک ہی موقف ہے اور تیسری ملتبہ یونائیٹڈ نیشنز سیکیورٹی کانسل کے اندر چائنہ نے ہمارے دوستوں ہمارے دوست کی طرح یہ معاملہ اٹھایا اور اب یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے اندر اس ملتبہ زیادہ اس بات کا شور اٹھا کہ انسانی حقوق کی پابندی ہندوستان نہیں کر رہا صدر مملکت نے مزید کہا کہ ملک بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان چین کے تجربات سے استفادہ کرے گا